اسلام علیکم ویلکم بیک آپ سب کو ہماری طرف سے رمضان مبارک آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں رمضان فوٹ پرپیرشن فور ویگ کس طرح میں نے پرپیرشن کی ہے میں نے کوشش کیا ہے کہ میں صرف ون ویگ کا ہی پرپیر کروں میں نے اپنا رمضان فوٹ پرپیرشن می فورت اور می فیفت کو پورا کمپیٹ کیا ہے بس ایک ہی ریزن ہے فوٹ پرپیرشن کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ کچن میں تھوڑا سا مجھے آسانی ہو جائے زیادہ میرا ٹائن جو ہے کچن میں ویس نہ ہو تھوڑی بہت پرپیرشن میں نے کیا ہے چلیے میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہوں اور فٹا فٹ سے میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرتی ہوں پہلے میں بنانے جا رہی ہوں کھیما پیٹس یا آپ آلو کھیما کا کٹلیٹ بھی آپ بول سکتے ہیں آلووں کو اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے اب ان میں کوریاندر اور منٹ لیز فائنلی چاپ کر کیاٹ کروں گی اس اس میں میں ریڈ چیلی پاوڈر بلیک سالٹ وائٹ سالٹ ریڈ چیلی فلیکس چاٹ مسالہ پاوڈر آٹ کروں گی ون ٹی سپون تھک کریم آٹ کروں گی یہ آپشنل ہے کریم آٹ کرنا آپ چاہے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں بائنڈنگ کے لیے میں رائز فلاہر آٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو رائز فلاہر آٹ نہیں کرنی ہے تو آپ روہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے ہینڈز واشڈ اینڈ کلین ہے تھوڑا سا آئل ایڈ کرتے ہوئے میں اس پٹیٹو بکچر کو اچھی طریقے سے میں مکس اپ کر لوں گی ان سپائسز کے ساتھ آلو کی سٹفنگ کو میں نے ریڈی کر لیا ہے اب خیمہ کی سٹفنگ کو ہم ریڈی کرتے ہیں یہاں پر میں نے 1 کےجی منسٹ میٹ لیا ہے ان کو میں نے اچھی طریقے سے واشڈ اور کلین کر لیا ہے ان میں کچھ تھوڑا سے سپائسز ایڈ کروں گی اور جنجر گالک پیسٹ ایڈ کروں گی اس خیمہ کو آلو میں سٹف کر کے ہم خیمہ پیٹس یا آلو خیمہ کٹلیٹ بنائیں گے یہ ریسپیس بہت ہی ایزی ہے اور کم سمیہ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے آئل گرم ہو چکا ہے گرم ہونے پر میں سارا خیمہ اس میں ایڈ کروں گی اور جب تک یہ خیمہ ڈرائی نہیں ہو جاتا تب تک میں اچھی طریقے سے ان کو بھونوں گی جب تک ہمارا خیمہ کوک ہوتے رہے ہم یہاں پر بریٹ کرمز تیار کر لیتے ہیں میں نے 5 بریٹ پیسز لیا ہے بریٹ کو تھوڑا سا گھی لگا کر میں نے ہلکے سے ان بریٹ سلائسز کو ٹوست کر لیا ہے بریٹ پیسز کو میں نے بلینڈر میں ایڈ کر لیا ہے اور فائن لی جو ہے میں ان کا پاوڈر بنا لوں گی یہ دیکھئے ہمارا ہومیڈ بریٹ کرمز تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے ہمارا خیمہ بہت اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اب یہ جو مکچر ہے بہت اچھی طریقے سے ڈرائی ہو چکا ہے اس مکچر کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں تھنڈا ہونے کے بااد ہم ایک دفعہ اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں اس کھیما کے مکچر کے ساتھ ہم بہت کچھ ورائٹیز بنا سکتے ہیں تو پہلے ہم کھیما کے سموسے بنائیں گے میرے پاس ریڈی میڈ سموسا پٹی ہے تو میرے ہزبن بھی فری تھے تو میں نے اس کھیما کے مکچر میں تھوڑا سا جو ہے موزیرےلا چیز ایڈ کیا ہے اب پہلے جو ہے سموسے بنائیں گے اور اس کے بعد میں بناتی ہوں کھیما پیٹیز ایکچولی میں بہت ہی سلو ہوں سموسا فول کرنے کے لیے اب بہت دن ہو چکے میں نے ایسے سموسا پٹی کے سموسے نہیں بنائیں اور فول کرنے میں تھوڑا سمجھے مشکل ہوتا ہے مشکل یعنی میں بہت ہی سلو ہوں سموسا فول کرنے میں اور میرے ہزبن اوپوزٹ ہے وہ بہت جلدی جلدی سموسا کو فول کر لیتے ہیں یہ سموسے صرف ہمارے لیے ہی نہیں ہے تھوڑے سموسے ہم ایکسٹر بنا لیں گے بہار کے لیے سارے سموسے کو میں ایٹ ٹائٹ کنٹینر میں سٹور کر کے میں فریز کر لوں گی اب چلتے ہیں ہماری آلو سٹفنگ کی طرف یہ دیکھئے جو میں نے آلو سٹفنگ تیار کیا تھا جب ہم کھیما سموسے بنا رہے تھوڑے س آلو کے سموسے بھی ہم نے بنائے اور ان میں جو ہے تھوڑی سی مویسٹر اب آ چکا ہے تو اب کیا کروں گی اب میں نے یہاں پر چار بریٹ کے سلائس لیے ہیں بریٹ کے ایجز کو میں کٹ کر لوں گی اور واتر میں اس بریٹ کو ڈپ کر کے سکویز آؤ کر لوں گی اور آلو میں اچھی طریقے سے میں مکس کر لوں گی اور ایک ڈو کے فور میں تیار ہو جائے گا ہاتھوں کو پانی سے گی لیا ہے ایک آلو کا میں بول لوں گی اور اس کو ہتھے لی پہ اچھی طریقے سے پہ لوں گی اس میں 1 ٹی سمون کھی آڈ کر کے اس cutlet کو میں دوسرے آلو کی ٹکی کے ساتھ کور کر لوں گی اس cutlet کو اچھی طریقے سے شیب دینا ہے یہ دیکھئے میں اچھی طریقے سے شیب دے دیا ہے اور اب میں کیا کروں گی میں مائدے سلری میں اس کو ڈپ کر کے بریٹ کر کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے کوٹ کر لوں گی اس پیٹ اس کو آپ برگر میں یوز کر سکتے ہیں ایز کٹلیٹ تو میں اس طریقے سے جو ہے بنا کر فریز کر لوں گی یہ کھانے میں بہت ہی ہی ہوتا ہے اور اب میں چکپیس کٹنیو کر رہی ہوں لاز نائٹ میں نے چکپیس کو سوک کیے تھے اب میں ان کو بوائل کر رہی ہوں تھوڑے سے چکپیس کو میں حمس بناوں گی اور تھوڑے سے چکپیس کو میں فریز کر وں گی یہاں پر میں بنا رہی ہوں فلافل تو میں نے یہاں پر ون کپ چکپیس لیے تھوڑے سے میں نے کری لیوز لیے ہیں بھر کے جو ہے میں نے ہرا دھنیا لیا ہے دو ہری میرچ چار لسن کے کلیا لیے ہے 1 میڈیوم سائز ریڈ این 1 ہول لیمن جوس سپائیس میں میں 1 ٹی سپون چاٹ مسالا پاؤدر 1 تی سپون کیومن پاؤدر 1 تی سپون کوریندر پاؤدر 1 تی سپون بلاک پیپر پاؤدر 1 تی سپون گرم مسالا پاؤدر 1 تی سپون ریڈ چیلی پاؤدر بائنڈنگ کے لیے میں 4 تی سپون آل پرپوس پلار ایڈ کیا ہے ان ساری چیزوں کو میں کورسلی بلینڈ کر ریڈی ہے اب ان میں جو ہے میں 1 تی سپون بیکنگ سوڑا آڈ کر کے اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی اور فلافل بنانے کے لیے یہ اب ریڈی ہو چکا ہے 1 کپ چکپیس سے 14 فلافل بن کر تیار ہو چکے ہیں اب ان کو میں فریز کر لوں گی آپ ان کو فرائ بھی کر سکتے ہیں آپ ان کو بیک بھی کر سکتے ہیں میرے پاس چکن منس ہے تھوڑے سے سپائس اور جنجر گالک کرین اور مینٹ لیوز کا پیسٹ ایڈ کر کے چکن کے چھٹی چھٹی سی بول بنا کر ان کو میں فریز کر لوں گی چھٹی یہاں پر میں بنانے والی ہوں ہمس تو پہلے میں سیسیمی سیڈز کو روز کر رہی ہوں تھہینی پیسٹ کے لیے سیسیمی سیڈز کو براؤن بھی نہیں کرنا ہے بس ہلکے سے روز کر لینا بلینڈر چار میں میں نے ہاف کپ سیسیمی سیلز کو ایڈ کیا ہے جو میں نے ہلکے سے روز کر لیا تھا 6 7 ٹی سپون آلیو 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 کر لیا ہے اب ان کو میں بار ایک سا جو ہے پیسٹ بنا لوں گی یہ دیکھ ہمارا تاہینی پیسٹ بن کر کے تیار ہو چکا ہے اب سیم بلینڈر میں میں 1 cup چکپیس آٹ کروں گی یہ بوائل چکپیس ہے پار اس میں لسن کے کلیاں جائیں پانچ میں لیا ہے lemon لیمین کو یہاں پر میں سکویز کر رہی ہوں آپ کو لیمین اس میں زیادہ لگی گا میں 1 ٹی سپون کھومن پاوڈر 1 ٹی سپون کھومن سیٹ سالٹ آپ اپنے حساب سے ایجز کریں اور اس میں جائے گا اولیو اویل ہمس بنانے کے لیے اولیو اویل اور لیمین جوس زیادہ لگتا ہے اس میں میں تھوڑا بھی پانی ایڈ نہیں کروں گی کیونکہ مجھے ہمس کو سٹور کرنا ہے ساری انگریڈینٹس کو میں نے آٹ کر لیا ہے اب بارک سا میں پیسٹ بنانے اور ایر ٹائٹ کنٹینر باکس میں ان کو فریز کر لوں گی ہمس بہت ہیلدی ہوتا ہے اور ہمس روٹی کے ساتھ کھانا بہت ہی اچھا لگتا ہے موسیقی کھیمہ کو میں نے تھوڑے سی سپائیس کے ساتھ جو ہے اچھی طریقی سے بھون لیا تھا اور اس کھیمہ کے ہم نے تیار کی ہے سموسے اور کھیمہ کے پیٹ تھوڑا سا کھیمہ بچ چکا ہے تو میں کیا کر رہی ہوں ایک کڑائی میں میں پھر سے کھیمہ کو تیار ہو چکا ہے یہ پر میں بنا رہی ہوں کھیمہ بریٹ روز اور چوکلیٹ بریٹ روز یہ پر میں نے ایک بریٹ لیا ہے بریٹ کے ایڈجس کو میں نے کٹ کر لیا ہے اب رول لگ پن کی ہیلپ سے میں نے ان کو ہلکے سے جو رول کر لیا ہے اب اس میں میں سینڈوچ سپریڈ آڈ کروں گی آپ کچپ بھی آڈ کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس میونیز ہے تو آپ وہ بھی آڈ کر سکتے ہیں اب میں نے سارا سینڈوچ سپریڈ ہے وہ لگا لیا ہے اس پہ میں 1 ٹی سپون کھیمہ آڈ کر کے اس بریٹ کو میں رول کر لوں گی اس طریقے سے میں رول کر لوں گی اور سائیڈ پہ ان کو اچھی طریقے سے لگ کر لوں گی اب اس بریٹ رول کو میں مائدے کے سلری میں ڈپ کر کے بریٹ کر مز کے ساتھ اچھی طریقے سلری کھوٹ کر لوں گی میں اس کو فریز کر رہی تھا ہمارا ٹینگی کھیما بریٹ رول اب میں آپ چوکلیٹ بریٹ رول آپ کو بتاتی ہوں یہ میرے بچوں کے بہت زیادہ فیوریٹ ہے اور آپ ان کو جو ہے فرائی کر کے ٹھفن باکس میں بھی دے سکتے ہیں ایک بریٹ لیا ہے میں نے بریٹ کے ایڈجز کو میں نے کٹ کر لیا ہے رول پن سے میں نے رول کر لیا ہے اب اس پہ میں چوکلیٹ سیرپ لگاؤں گی اگر آپ کے پاس نیوٹیلا یا چوکلیٹ سپریٹ ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں میرے پاس ابھی چوکلیٹ سیرپ ہے تو میں یہ ہی یوز کر رہی ہوں چوکلیٹ پہ رکھا ہے اور بریٹ کو اس طریقے سے میں رول کروں گی اور سائٹ کے جو ایڈجر سہے ان کو اچھے طریقے سے لگ کر لوں گی جو ہے اس چوکلیٹ بریٹ رول کو مائدے سلری میں ڈیپ کر کے بریٹ کرمز کے ساتھ اچھے طریقے سے ان کو کو کر لوں گی اس کیا تھا اور اب جو ہے میں ایٹ ٹائٹ کٹیرنر میں اس کو سٹور کر رہی ہوں اور بھی میری پیپریشن باقی ہے اگر میں ویڈیو کو کونٹینیو کروں گے تو آپ سبھی بور ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ میں ملتی ہوں آپ کو نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ٹیک کیر اللہ حافظ